لیکن دو بات آج کے ماحول میں خاص طور پر یاد رکھنی چاہیے بساوقات ہم لوگ اس سے غافل رہتے ہیں یا اس بات کی طرف توجہ نہیں دیتے کہ آج وہ لوگ جو ایک جھوٹی نبوت کے متبع اور پیروے کار ہیں وہ دنیا کے سامنے اپنے آپ کو مظلوم بنا کر پیش کر رہے ہیں خاص طور سے اس ملک میں مغربی ممالک ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے ہمیں بڑی جو ہمیں مسلمان تسلیم کرنے سے انکار کر دیا گیا ہے ہمیں غیر مسلم قرار دے دیا گیا ہے ہم تو اللہ کو مانتے ہیں ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرتے ہیں ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ہم نمازیں پڑھتے ہیں ہم روزے رکھتے ہیں الہ آخری اور یہ بات جو ناواقف لوگ ہیں ان کو بساوقات کچھ اپیل کر جاتی ہے کہ بھئی ہمیں تو کوئی خاص فرق نظر نہیں آرہا جیسے وہ نماز پڑھتے ہیں جیسے مسلمان نماز پڑھتے ہیں یہ بھی پڑھتے ہیں رمضان میں وہ روزے رکھتے ہیں ہم بھی رکھتے ہیں تو یہ سب باتیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو مغالطہ دینے کے لیے یہ باتیں کہی جاتی ہیں اور بساوقات لوگوں کے دل میں اتر بھی جاتی ہیں وہ لوگ جو حقیقت سے نواقف بات یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کو اسلام سے نکالا انہوں نے خود اپنے کتابوں کے ذریعے اپنے تعلیفات کے ذریعے اپنے مقالوں کے ذریعے اپنے تقریعوں کے ذریعے پوری امت مسلمہ کو اسلام سے نکالا انہوں نے کہا کہ جو شخص مرزا قلام احمد قادیانی کی نبوت پر ایمان نہیں رکھتا وہ نہ صرف یہ کہ مسلمان نہیں نہ صرف یہ کہ وہ کافر ہے بلکہ کنجریوں کی اولاد ہیں تو بتائیے ظلم کس کی طرف سے ہوا وہ قوم جس کا پیشوا آنے کے بعد جو عربوں مسلمان آباد ہیں ان سب جو پر کفر کا فتوہ لگاتا ہے کہتا ہے یہ سب اسلام سے خارج ہیں یہ کافر ہیں تو نکالا کس نے اس نے نکالا اور اس لحاظ سے بات یہ بھی اس لحاظ سے سمجھنے کی بات ہے کہ جب نبوت کا دعویٰ آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر اور جناب نبی کریم سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب کوئی نبی آتا ہے تو اس کی امت دو حصوں میں تقریم ہوتا ہے ایک حصہ وہ ہے جو اس پر ایمان لاتا ہے مسلمان ہوتا ہے اور ایک وہ ہے جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس کی تقذیب کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے اگر مرزا غلام احمد قادیانی نے جب دعویٰ کیا تو اس کا منطقی نتیجہ یہ کہ وہ جو اس کو نہ مانے اس کو کافر قرار دیا تو کافر اس نے قرار دیا یہ کہا کہ یہ مسلمان نہیں ہیں یہ کافر ہیں ہم تو اپنے کلام میں ہمارے بزرگوں نے یہ سکھایا کہ ہم اگر اختلاف بھی کریں تو اختلاف بھی تہذیب اور شائستگی کے دائرے میں ہو کسی غیر مسلم کو غیر مسلم قرار دینا کوئی گالی نہیں ہے اگر ہم کسی عزائی سے کہتے ہیں بھئی آپ مسلمان نہیں ہیں کوئی گالی ہے کسی غیر مسلم کو غیر مسلم قرار دینا کوئی گالی نہیں اگر یہودی کو کہیں کہ بھئی تم مسلمان نہیں ہو تو وہ تسلیم بھی کرے گا اور اس کو کوئی گالی بھی نہیں سمجھے گا لیکن لہذا ہمارے طرف سے یہ بے شک کہا گیا کہاں جاتا رہا کہتے رہیں گے اپنی زندگی کے آخری سانس تک کہتے رہیں کہ یہ غر مسلم ہیں لیکن گالیاں ہمارے بزرگوں نے نہیں دی ہمارے بزرگوں نے گالیاں نہیں دی اور انبیاء اکرام علیہ السلام کا طریقہ اختیار کیا کہ گالیاں ان کے مخالفین دیتے ہیں اور یہ جواب گالی کا گالی سے نہیں دیتے ہم نے یہ کام نہیں کیا ہمارے اکابر نے نہیں کیا ہمارے بزرگوں نہیں کیا